بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کی جاتی ہے مختلف بیماریوں کے اوپر بیماریوں کو بچاؤ کے سلسلے میں ان کی منیجمنٹ ٹریٹمنٹ کے بارے میں تمام موضوعات کو ہم پروگرام میں کور کرتے ہیں لائیو آپ نے خدموں میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو پروگرام میں شامل کیا جا سکے اور پروگرام میں شامل ہونے کے لیے نمبر بھی نوٹ کر لیں آپ 0512321200 0512321203 دونوں نمبر ہیں ہمارے آپ کال کر سکتے ہیں آپ کا کوئی بھی ہلتھی ایشو ہے پوچھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ آج سٹوڈی میں موجود ہیں ڈاکٹر آویس افریدی ڈاکٹر ساب ڈینٹل سرجن ہے ڈاکٹر ساب سے ہم نے ٹائم لیا ہے بات کریں گے ہم اورل ہائیجین اور دانتوں کی جو مختلف مسائل ہوتے ہیں اس سلسلے میں باری گفت گو گیا اور اس میں خاص ٹاپک جو کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں جناب ایک ڈینٹل سرجن کا اور ڈینٹیسٹری کا ایک اچھی سمائل ایک خوبصورت سمائل جس کو ایک خاص لینگویج میں جو ہے ہولی ووڈ سمائل بھی کہا جاتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کیسے اس کو لیا جا سکتا ہے اس پر ہم لوگ بات کریں گے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے لیکن انشاءاللہ اس پر گفت گو رہے گی آپ کو کوئی سوال ہوتا ہے تو آپ کال کریں سوال پوچھیں ہمارا فیس ہوا پیج ہے صحیح زندگی کے نام سے اس کو بھی فالو کریں لائک کریں تاکہ آپ جان سکیں کہ کس زندگی پروفیشنل ہے کس موضوع پر ہمارے پروگرام میں گفت گو کرنی ہے ہم لوگ چلیں گے ڈاکٹر ساب کی طرف گفت موضوع پر ہم لوگ دانتوں میں کیڑا لگنا اور فیلنگ اور اس پر بریسز اور ان چیزوں میں بات کرتے ہیں آج بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک آپ لے کے آئے ہیں کہ چناب ہولی ووڈ سمائل کے بارے میں بات کی جائے گی کہ کیسے ایک اچھی سمائل میرے خیال میں جو جتنی مجھے سمجھ آئی ہے تو بات شروع کرتے ہیں کہ کیا ہولی ووڈ سمائل ہے کیا ہولی ووڈ سمائل میں آپ کو آسان زبان میں بتاؤں کہ مطلب اپنی سمائل کو تبدیل کرنا خوبصورت کرنا چینج کرنا اس کو ہولی ووڈ سمائل کہتے ہیں کوئی اس کو خوبصورت کہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں مختلف لینگویجز اس میں کہتے ہیں لیکن جو کامون وارڈ داکسر یوز ہوتا ہے ہولی ووڈ سمائل اس کو کر جاتے ہیں تو یہ اس کے شورٹ سمائل ٹھیک ہو گیا تو ڈاکٹر ساب ویسے انٹرسٹنگ ہے کہ مثلا ہم آج کل ڈرمیٹالوجی سکین کے سپیشلس سے بھی اور ڈنٹسٹری میں ب اچھ کل لوگ ایسٹیٹکس یعنی خوبصورتی کی طرف آ رہے ہیں پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا لوگ سکین کی بھی اتنی کیر نہیں کرتے تھے دامتوں کی بھی اتنی کیر نہیں کرتے تھے لیکن اب یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کیا وجہ آپ کو کیا لگتی ہے مجھے جو مین وجہ لگ رہی ہے اس کا میڈیا میں میڈیا کا اس میں خاص رول ہے کیونکہ لوگ اکثر جب دیکھتے ہیں نا ایکٹریسز وغیرہ کو ٹیو میں دیکھتے ہیں نا سپیشلی ہولی ووڈ کی ہو گئی نا سپیشلی ہمارے پاس ہمیں اس طرح سمائل چاہیے ہولی ووڈ سمائل چاہیے وہ چاہیے نا تو میں تو کہہ رہا ہوں زیادہ تر روز جو ہے نا اس میں اس کا ہے میڈیا کا ہے دوسرا جو میر کلاس سے ایلیٹ کلاس ہیں نا تو وہ ان کا بھی تھوڑا سا ہے کہ مجھے اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا نا تو وہ کہتے ہیں میری سمائل ٹھیک کر دو دیفرنٹ ایک لک آجائے مانے لک آجائے نا تو ان کا بھی تولہ سا ہے صحیح ٹھیک ہو گیا ٹھیک سب کیسے ہیں مثلا آپ ڈینٹیسٹری میں آپ لوگ کیسے ممکن بناتے ہیں کہ ایک شخص کی سمائل کو چینج کیا جائے اچھا اس کے لئے ایک ورڈ جو ہم کرتے ہیں وینئرز یا کراؤن ٹھیک ہے بیسٹ وہ جو ہم اکثر ہوتے ہیں اگر فرض کرے دان کا اس کا میں جواب تو ڈیوٹیل میں دینا چاہتا ہے اگر فرض کرے اس کے دان ٹیڑے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یا اس کے دان جو نا کہ اس میں کوئی اور مسئلہ ہے کلر خراب ہے کوئی اور چیز ہے نا تو اس کے لئے پھر مختلف مختلف آپشنز ہیں اچھا اگر فرض کرے دان ٹیڑے شیڑے تو اس کو پیرا سمائل میں کیس طرح لیں کیونکہ وہ جسٹ کراؤن یا وینئرز سے نہیں ہو سکے گا ٹھیک ہے کراؤن ہم اس کو آسان زبان میں کیپ کہتے ہیں وینئرز ایک لیئرز ہوتی ہے جس طرح میں آسان سی بتاؤں جس طرح ناخن نہیں لگاتے لٹھتے ہیں اس طرح ایک سی لیئرز ہوتی ہے ادھر دانتوں پر لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر زیادہ ٹیڑے دانت ہے تو اس کی لئے پھر ہمیں آرٹرو ٹیٹمنٹ پر جانا پڑے گا بریسز وغیرہ لگانی پڑی گی اس پہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ اس پہ کراؤن وینئرز لگا سکتے ہیں اگر کسی کے دان ٹھیک ہے توڑا سپیس ہے توڑی ایشوز ہے تو اس میں ہم پھر یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وینئرز لگا سکتے ہیں تو وہ بھی ایک اوپشن ہے تو ان تین چیزوں سے ہم جو ہے نا اس کو سمائل کو چینج کر سکتے ہیں صحیح ٹھیک اچھا بیسکلی یعنی ڈیفرنٹ اوپشنز اویلیبل ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ کوئی ایک خاص پروسیجر ہو ڈیفرنٹ پروسیجر ہیں جس میں آپ کنڈیشن دیکھ کے جو ہے ایک شخص کے دان ٹھیک ہیں انتے قریبا یعنی ٹیڑے بھی نہیں ہیں تو اس میں ہم سمپلس پروسیجر سے بات شروع کرتے ہیں نا کہ ایک بالکل سمپل ہیں لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک سپارکلنگ سمائل ہو کہ چمک بھی رہے ہو دانت اور وہ کبھی اقبار ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ سمائل کرتے ہیں تو سارے دانت ماشاءاللہ نظر آتے ہیں آپ پتہ نہیں وہ پوسیبل ہے یا نہیں ہے یہ میری لیے بھی ایک نئی چیز ہے جو آج آپ ڈسکس کریں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے یہ جو سارے دانت نظر آنا ہے یہ بھی آپ لوگ کچھ کرتے ہیں اس میں کہ دانت پورے پورے نظر آتے ہیں جی جی بالکل یہ بھی کرتے ہیں اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ دانت اس کی ٹھیک ہے اور اس کی رنگ صرف چینج ہے تو اس کو ہم سفید کی اس طرح کریں اس کا پھر ایک الگ پروسیجر ہے ایک تو اس کو ہم کہتے ہیں بلیچیں یا وائٹننگ کہتے ہیں اس کو اس پروسیجر سے دانت جتنی وائٹ چھائی مریض وائٹ ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک مطلب ڈرابیک سمجھو کہ یہ پرمنٹ نہیں ہوگا سال ڈی لوگ اکثر اس کو سکیلنگ ہم جس کو کہتے ہیں دانت کی صفائی اور بلیچنگ کو توڑا مکس کرتے ہیں ٹھیک ہے اکثر کہتے ہیں ڈراب صاحب میری لئے دانت کی صفائی کرتا ہے کہ دانت میں سفید ہو جائے ہاں ٹھیک ہے حالانکہ صفائی سے دانت کوئی سفید نہیں ہوتی صرف اپنا نیچرل کلر اس میں آ جاتا ہے یعنی اس کے پر جو گندگی ہے وہ اڈی آئی کی وہ ختم ہو جی ہے جسی کی اپنے گندے دانت ہوتے ہیں کہ ہم اس کو صاف کرتے ہیں وہ خوش ہوتی دانت تو یہ ڈاکٹر صاحب نقصان دے نہیں ہے بلیچنگ ہم تو بلیچ کے نام سن کے کہتے ہیں نا کہ بلیچ سے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں بلکو جی ہر چیز کا نقصان ہے اس طرح اس کا بھی نقصان ہے ٹنڈا گرم توڑا لگ سکتا ہے تو چین کے لئے توڑی سی گمز وغیرہ ایریٹیشن ہو سکتی ہے تو یہ چیزیں توڑی بہت ہو سکتی ہے لیکن پھر ایک حد تک چیز رہیں گی یعنی یا بہت زیادہ نہیں نہیں ایک حد تک تو وہ واپس کور ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا یہ تو ہو گیا کہ آپ نے کہا کہ اگر دان ٹھیک ہیں تو اس میں جو ہے آپ لوگ بلیچنگ یا جو ہے سکیلنگ سے اگر ہو جاتا ہے گزارت ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر مثلا فور ایکزامپل کسی کے دان تیڑے ہیں تو اس میں پھر کیا کریں گے آپ لوگ اچھا اگر ٹیڑے ہیں تو اس کے لیے پہلے ہم آرٹو ٹویٹمنٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے دان پہلے سیدھی لے کے آئیں گے تاکہ سیدھی ہو جائے تو تب ہی ہم اس کو پیارے سفید وغیرہ کریں گے اگر دان بلکل پیچی پڑا ہے آگے سپیس ہے تو اس کو لائیں گے کس طرح اس کے لیے پھر ہم دان کو سب سے پہلے الائنمنٹ ملاتے ہیں سیدھا کرتے ہیں ہاں اگر ابھی اس طرح میں کبھی کے بار میڈیا پیچھ رہا تھا تو ایک آدم مجھے کہتی کہ میں تو مطلب پبلک فیگر ہوں یا یہ میں بریسز نہیں لگا سکتا تو آج کل تو ترقید دنیا میں بہت زیادہ ہوگی اس کے لیے ایک الگ آپشن آگئی اس کو ہم کہتے ہیں الائنر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو الائنر آپ پھین لیں ٹھیک ہے نظر کوئی نہیں آئے گا آپ ٹھیک ہے آپ جس طرح آپ چاہیں تو آپ بیٹھ کے لگا سکتے کر سکتے پروگرام پتہ بھی نہیں چلے گا پتہ نہیں چلے گا اس سے بھی آپ سیدھی کر سکتے تو وہ مطلب جو ایکٹریس وغیرہ جو پبلک فیگر ان کے لیے بھی یہ کوئشن ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہم سیدھا کرنے کے بعد آپ لگا سکتے گا ٹھیک ہے اور یہ کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بون جو ہے اس کو بھی کچھ کیا جاتا ہے کہ یہ تھوڑی واضح ہو جائے آگے آ جائے یہ کام بھی کیے جا رہے ہیں پاکستان میں بلکل کر رہے ہیں بلکل یہ اس کام کہتے ہیں اس کو یہ پھر سرجری سیٹ پہ چلی گئی ٹھیک ہے فرض کریں ایک پیشنٹ ہے اس کا جو ہے نا لوگر جاب بہت بڑا ہے ٹھیک ہے اس کی لیے بریسز لگا ہو جو بھی کرو اس کو ہم ایک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں کیموفلاج اس سے توڑا سا فرق پڑ جائے گا لیکن اس طرح فرق نہیں پڑے گا جس طرح خوبصورتی آپ آنی چاہیے ٹھیک ہے پھر اگر آپ وہ خوبصورتی چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر سرجری کرنے پڑی گی ٹھیک ہے اس جو نیچے جائے اس کو ہم توڑا چھوٹا کریں گے ٹھیک ہے اس کا بہت بڑا ہے تو بس یہ ساری عمر اس طرح گزارے گا کچھ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اچھا اس کو کم بھی کیا جاتا ہے یعنی کچھ لوگوں کو بہت لمبا چین ہوتا ہے پاکستان میں اچھکل اس کی سرجریہ ہوتی ہے زبردست ٹھیک اور یہ سیف ہے مثلا اگر کوئی اس طرح کا آپریشن کرواتا ہے تو جی جی سیف اتنا نہیں ہے بس لیکن وہ آپریشن کا جو تکلیف وغیرہ ان سے تو وہ تو ہر آپریشن میں ہوتی گا کوئی بھی آپریشن کے کہتے ہیں کہ اس ایج میں کروائیں اس ایج میں نہ کروائیں اس کا کہہ رہا ہے جرنل ہالی ووڈ سمائل میں اگر ہم آ جاتے ہیں کوئی بھی پروسیجر ہے ویسے ایج تو اس میں کوئی اس طرح لیمیٹڈ نہیں ہے ٹیک ہے لیکن میں اکثر کہتا ہوں نا میرے پرسنلوی اگر کسی کوئی فیفٹی سسٹی سے آباو ہے نا ٹیک ہے تو آج کل میں مزی کے بات بتا ہوں میرے پاس مطلب ابھی میرے پاس اس طرح کیسز بھی آتے ہیں جو مطلب فیفٹی سے آباو ہے لیکن وہ چاہتے ہیں سمائل اچھی ہو سمائل چاہتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں سیونٹی پر بندہ چلا جائے سکسٹی سے اوپر تو میرے خیال میں اتنی ضرورت نہیں نہیں کرنا چاہیے ٹیک ہے ٹیک ہے تو لیمٹ اس میں کوئی ہے نہیں اچھا اچھا یہ ہے کہ آپ یہ نہیں کہ آپ اس کو کوئی بچہ ہے بہت چوٹا ہے آپ اس دس سال میں اس ٹائم پہ لگانا چاہیے وہ نہیں لے جب گروت ایج نہ تو اس میں تھوڑا ہوایٹ کرنا چاہیے ٹیک ہے اس کے بعد آپ لگا سکتے ہیں صحیح ہے تو کوئی اس 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 پیسوک ایج وغیرہ نہیں ہے نہیں بالکل نہیں ہے کچھ لوگوں کے پیدائشی طور پہ یا مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ پرمننٹلی ان کے پیلے ہیں دانت تو ڈاکٹرز کہتے ہیں جی آپ کے دانت کا کلر ہی ہے تو اس کا پھر کیا کریں گے اس کا یہ آپشن ہے یا ہم اس کو بلیچنگ کریں گے اچھا اگر آپ اس کو تیمپریری بیس پہ چاہتے اگر آپ نے پرمننٹ چاہتے تو اس کے لئے وینئرز یا ہم اس کو کراؤن لگائیں گے تو وینئرز اور کراؤن کیا ہیں ڈاکٹرز یہ بھی بتا دیجئے وینئرز جس طرح ہے جس طرح جس طرح لڑکے ناہ خون نہیں لگتی اچھا 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 اٹیفیشل سی لئر ہوتی وہ لگاتے ہیں ٹھیک ہے کراؤن اس طرح ہوتے کہ ہم اس کو اردھ گرد کور کر لیتے اردھ گرد اس کو کیپ سا لگا لیتے اچھا اچھا صحیح ہے وہ کراؤن ہوتے ہیں تو یہ آپشن بھی اوپلی بل ہیں تو یہ جو کراؤن ہے اس کو لگا کے پھر ہم کھانا پینا کر سکتے ہیں یا یہ کھانا سکتے ہیں لیکن توڑا احتیاط کرنا ہے نہیں تو یہ آپ لگاتے ہیں تو یہ یوں نہیں ہے کہ ہم نے صبح لگایا تو شام کو اتار دیں نہیں نہیں فکس ہوتے آچھا اچھا یہ فکس ہے پرمانٹ فکس ہوتے ہیں پرمانٹ ٹھیک ہے بس تھوڑا بہت خیال رکھنا ہے تھوڑا بہت خیال کرنا پر لگے یہ نتنا بھی نرم نہیں ہے کہ آپ کیلہ کھائیں اس کے ساتھ نکلا ہے ٹھیک ہو گیا صحیح بہت ہارڈ کچھ چیز کھائیں گے کہ جناب بہت امپورٹن فیکٹر ہے سمائل داند جو ہیں آپ کے فرنٹ کے جو ہیں وہ بہت بہت میٹر کرتے ہیں اور یہ جوج کا سائز ہے اور یہ تمام چیز ہیں مزید آپ سے گفتگو انشاءاللہ ہماری جاری رہے گی ناظرین آپ لوگ کو کوئی سوال ہے تو ضرور کال کیجئے 0512321200 ہمارا سٹوڈیو کا نمبر ہے دور سر نمبر ہے 0512321203 بات کر رہے ہیں ہم لوگ سمائل کے سلسلے میں کہ ایک اچھی سمائل کیسے ممکن ہے اس میں ڈینٹسٹ کا کیا رول ہے اس میں ڈاکس آپ نے ہمیں بتایا کہ جناب ڈینٹسٹری جو ہے وہ ایستیٹک پوائنٹ آبیو سے یعنی خوبصورتی کے پوائنٹ آبیو سے بھی کام کرتی ہے آپ کے دان پیلے ہیں صاف نہیں ہیں تو وہ آپ صاف بھی کروا سکتے ہیں ان پر بلیچنگ بھی کروا سکتے ہیں بہت ایکسٹریم چیزوں پر نہیں جانا چاہیے لیکن یہ ہے کہ کچھ حد تک کوئی نارمل حد تک جہاں تک نقصان نہیں ہوتا تو بہت اچھی بات ہے کہ دانت ایک صاف سکترے چمکتے ہوئے سفید دانت نظر ہے ایک پرسنالیٹی کا بہت اہم حصہ ہے مزید بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے یہاں پر چھوٹا ساپ پروگرام میں ہم وقت پا لیں گے اور پھر آپ کے حدمے میں حاضر ہوں گے جی ناظرین پروگرام میں ایک پر پھر آپ کو شامدید کہتے ہیں ڈاکٹر عویس آفریدی ہمارا ساں سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر ڈینٹر سرجن ہے بڑا انٹریسٹنگ ٹاپک آج ہم لوگ ڈسکس کریں پروگرام میں جو کہ ہم لوگ نارملی پہلے کبھی ڈسکس نہیں کیا ہم لوگ بات کریں گے جی نائے اپنی مسکراہت کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور اس میں ڈینٹسٹری ڈینٹسٹ کا کیا رول ہوتا ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب ہمارے سب گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے پروگرام کے پہلے حصے میں بتایا کہ جناب کیا کیا آپشنز کیا کیا طریقے موجود ہیں جس کے ذریعے دانتوں کو سفید کیا جا سکتا ہے شائنی کیا جا سکتا ہے آپ کی سمائل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا ضرورت کیا ہے ہمیں اپنی سمائل بہتر کرنے کی اگر ہماری سمائل بہتر نہ ہو یا دانت تیڑے ہیں یا پیلے ہیں ان پر دبے ہیں تو اس کا کیا آپ کے خیال میں کیا ایفیکٹ پڑتا ہے ہماری پرسنیلیٹیو پڑتا بھی ہے یا نہیں پڑتا اس کا معاشرے پہ بندے کو معاشرے پہ بہت اثر پڑتا ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب بھی وہ جائے گا تو کوئی اس کو کہے گا کہ تیڑو دانت والا کوئی اس کو کہے پیلے دانت والا کوئی اس کو کیا نام دے گا کوئی کیا نام دے گا دوسرا اگر وہ پبلک فگر بننا چاہتا ہے تو اس کی لئے پہ وہ سوشل جو ہے نا کانفیڈنس وغیرہ توڑی لوس ہو جاتی ہے اس کا بہت ایشو ہے اگر وہ ٹیچنگ سیٹ پہ جانا ہے تو کلاس میں ٹیچنگ کرنا تو آپ کو تو پاتے ہیں سٹوڈنس کا پہلے دہو در کرنا تو یہ بہت ایشو ہے مطلب معاشرے میں بہت ایشو ہے تو اس لئے ہر کوئی چاہتا ہے کہ مطلب پرفیکٹ سمائل ہو اس کا اور وہ فیس کی اچھی گوڈ لوکنگ سیٹ پہ کالر اور کال لے لیتے ہیں اس سے گفت ہوا آگے برہیں گے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں کون بات کر رہے ہیں اسلام علیکم والنکسلام جی فرمائیے گا کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکسلام سے ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے آپ سوال پوچھئے گا اسلام علیکم سار والنکسلام جی فرمائیں سار میں بین الاقوامی انٹرنیٹ ٹیلویز اور میڈیا سے ریلیٹیڈ بوش رجبین بات کر رہی ہوں جی جی کیا پوچھنا چاہیں گی ڈاکس آپ سے آپ کے آواز جو ہے وہ صحیح نہیں آ رہی تھی دوبارہ کال کرنے کوشش کیجئے گا آچھا تو بارحال آپ نے کہا کہ پرسنیلیٹی پوائنٹ او ویو سے جو ہے وہ ایفیکٹ پڑھتے ہیں تو آچھا یہ ڈاکس آپ بتائیے کہ یہ کیسے میں پتہ چلے گا کہ جی آپ میری سمائل اچھی ہے پرفیکٹ ہے خوبصورت ہے یہ نہیں ہے اب یہ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ لوگ اس کے لئے پورا ڈیٹیل میں تو آپ میں شروع شروعات کروں گا سب سے پہلے کہ کس طرح ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے ہم دیکھیں دانت کی شیپ کو کہ شیپ کس طرح ہے میل کا الگ شیپ ہے فی میل کا طرح آلگ ہے ملکل فی میل کیری توڑے سے ٹال اور توڑے سے راؤنڈ توڑے سے یہ شیپ اس کے ساتھ اچھے لوگ کرتی ہے ٹھیک ہے پھر آگئی میل کی بات میل کیری توڑی سے بلکی اور اس کی توڑی سکوئر شیپ ٹھیک ہے تو وہ اس کے ساتھ پہ اچھے لگتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم آگئے شیپ کے بعد ہمیں آگئے اس کی پھر ہم دیکھیں گے پوزیشن پہ ٹھیک پڑے کے نہیں اچھا تو اگر آپ ہم سامنے والے دو دان دیکھیں تو اس کے درمیان سپیس ہے لائن سے نا تو وہ لائن ہم پہ اس ناک کے ساتھ دیکھتے کہ آیا اس کے ساتھ بلکل سیدھا ہے کے نہیں اچھا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں میڈ لائن آن ہے میڈ لائن آف ہے تو اس طرح دیکھتے ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کے خوبصورت ہوگی پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا سمائل کرتے وقت اس کے گمز کتنے نظر آتے ہیں ٹھیک ہے اگر کس کے بہت زیادہ گمز نظر آتے تو یہ خوبصورتی میں نہیں آتے اچھا اگر کسی کے توڑے آتے مطلب ون ٹو 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 ٹری ایم ایم تقریبا ون ٹو جیسے توڑا بہت نظر آتے تو وہ پھر ٹھیک ہے وہ خوبصورتی میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں اچھا اگر اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سمائل کرتے وقت دانت کتنے نظر آتے ہیں اگر کسی کے بہت کم دانت نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خوبصورتی میں نہیں آتا ٹھیک ہے جس کے براڈ سمائل آپ ہالی ووڈ کی جتنی بھی ایکٹریسز وغیرہ اس کو دیکھو اس کی براڈ ہوگی ٹھیک اور دانت بھی تھوڑے سی چھوڑے خوبصورت نظر آتے ہیں ٹھیک ہے براڈ سمائل ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا اس کی سمائل کرتے وقت لپس اور دانتوں کا پوزیشن کیا ہے تو اس کو سمائل جب کرتے تو ہم آئی ٹو آئی ایک لائن لے لیتے اور اس کی نیچے سمائل کی لائن لے لیتے ہیں تو وہ تقریباً پیرالر ہونا چاہیے ٹھیک ہے پھر لور لپ پہ جو آپ جو ہے نا لور لپ آپ کے دانتوں کے ساتھ تقریباً سمائل کرتے وقت نیچے دانتوں کے ساتھ لیول پہ تقریباً اس طرح آنا چاہیے دوکر مزید آپ سب سنیں گے گولر ویٹ کریں کال لے لیتے ہیں پرغام میں شامجید کہتے ہیں کون بات کریں جی فرمایی کا کیا پوچھنا چاہیں گے دوکر صاحب سے جی فرمایی کا کیا پوچھنا چاہیں گے دوکر صاحب سے جی کال پھر ٹواپ ہو گئے ایک بات نہیں دوبارہ کوشش کی جی کہ اچھا جی بتا رہے تھے دوکر صاحب اچھا تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے اس کے بعد ہم توڑا سا سکن کے سیڈ بھی بچے لے جا سکتے تو اس کو لپس جس طرح لپس جو ہے نا توڑی سی بلکی لپس مطلب موٹھی لپس جو ہونا وہ خوبصورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو ہے پھر خوبصورت لکتے تھے اگر کسی کی لپس توڑی سی پتلی وغیرہ تو اس کی لئے پھر الک پروسیجرے وہ کرنا پڑتے تھا تاکہ وہ جس طرح آپ آج کا میڈیا پر دیکھیں تو اکثر فیمیلز جو ہے نا وہ بوٹاک وغیرہ وہ دانشیرے وغیرہ کیلئے تو وہ بھی پھر اس میں خوبصورت میں کاؤنٹ ہو جاتے ہیں زبزرز اچھا اس کے علاوہ دان تو میں سپیس نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے سپیسنگ بغیرہ خوبصورتی بلکل نہیں آتے ٹھیک ہے ہاں کسی کسی اب میں توڑا سب مجھے بات یادہ جس طرح میرے پاس ایک پیشن آئی تھے آئی تینگ تھے ساؤت آفریقہ کے پتنیا آفریقہ کے کاؤں کے تھے ٹھیک ہے تو وہ جتے نا اس کے دانتوں میں درمیان میں سپیس تھا ٹھیک ہے تو تین آئے تو وہ دو کہہ رہے ہیں ہمارے لیو بھی اس طرح سپیس کا دو آج ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا بیٹھو میں کر دوں گا اچھے ان کا ادھر میرے خیال میں شاید وہ خوبصورتی میں کاؤنٹ ہوتا تھا یا کسی طرح تو انہوں نے بھی دو دانتوں میں سپیس بنے حالانکہ پاکستان یا جتنے بھی یورپ کنٹری میں میجورٹی ممالک ہے میجورٹی کنٹری میں یہ خوبصورتی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو سپیس کو بھی دیکھنا چاہیے پھر اس کو دانت کو دانت ٹیڑا تو نہیں ہے ٹھیک ہے سیدھا ہے ٹیڑا ہے اس کو بھی کاؤنٹ کرنا چاہیے اچھا پھر گمز آگی گمز کی کلر کو بھی کاؤنٹ کرتے مطلب لائٹ پنگ جو ہے نا تھوڑا سا اچھا ہے پھر دانتوں کی کلر پہ آ جاتے دانتوں کا کلر جو ہے نا سفید ہو یا یہ اچھا پھر اس کو ہم آنکھ میں جو سفید ہی نہیں ہوتی اس کے ساتھ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں سکن کنٹراس کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک اور بات بتاؤں جی اکثر یہ کالے نہیں ہوتے جو افریقہ وغیرہ اس کے لوگ اکثر کہتے ہیں دانت اس کے بہت سفید ہیں ہم آنکھیں وہ سفید نہیں ہوتے میرے پاس آتے ہیں پھر اس کا شیر جب میں دیکھتے ہوں تو سفید نہیں ہوتی وہ کنٹراسٹ میں جو ہے نا وائٹ نظر آتی ہے کیوں سکین ڈارک ہے سکین ڈارک ہے تو اس کی سب سے وائٹ نظر آنا چاہیے تو یہ سب ملا کے نا یہ خوبصورتی ہے لیکن میں کوئی ایڈیشن اور بھی کرنا چاہوں گا اب یہ چیزیں جو میں نے بتا ہی نا اب کوئی بندہ ہے وہ ہویا ہے فرسکتے ساٹھ پینسٹھ سال کا ہے اور وہ کہتا ہے یہ چیزیں مجھے لاکے دے دوں تو میں کبھی ریکمینڈ نہیں کرتا میں اکثر اپنے پیشنس کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کی ایج یہ نہیں ہے اب اس ایج میں کس طرح خوبصورتی لانے چاہیے اس ایج میں توڑی سی ویئر ٹیر توڑی سی توڑی سی وہ دینے چاہیے کلر توڑا سفید زیادہ نہیں دینا چاہیے وہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ سارے جو ہے نا میچ کریں ایج کے ساتھ اگر وہ سمائل کرے نا اب میں آپ کو میڈیا میں نام تو نہیں لوں گا ایون کچھ اچھے چیز سیاست دان وغیرہ کے ایک آتوں میں بتا دیکھتا ہوں جب ٹیو میں تو مجھے پوری یقین ہوتا ہے کہ اس نے دانت لگائے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ سوٹ نہیں کرتے میرا خواہمینڈ اگر میں اس کا ڈینٹ ٹیس ہوتا تو میں اس کو کبھی اس طرح نہیں کرتا ریکمنٹ نہ کرتا کیونکہ پھر یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ ینگ ایج اگر آپ فرص کرتے سکسٹی سے ایباو ہے آپ پھر یہ دانت چھائیں گے تو ہر کسی کو پتا چلے گا کہ یہ نیچرل نہیں ہے یہ ارٹیفیشل ہے ان سب کے ساتھ ساتھ ہم نے نیچرل اور ارٹیفیشل کا یہ بھی فرق رکھنا چاہیے اس طرح دینا چاہیے تاکہ باہر کسی بندی کو پتا نہ چاہیے آٹ او دی وے نہ چلی جائیں چیزیں بلکل کہ اتنا ارٹیفیشل نہ لگے کہ ہر کوئی کہ آپ نے دانت لگائے آپ نے دانت لگائے تو یہ چیزوں کا خیال لکھا ہے زبردست اچھا یہ جو آپ جب ساری چیزیں آپ نے گنوائی ہیں مقلیف طرح جیز تو اس میں یہی ہے کہ آپ لوگ ہلکا پلکا اس کو ایک ڈائریکشن دینا یا ٹچ دینا اس کو بہت زیادہ چینجز نہیں کی جاتی بوجھ نہیں کرے اگر کسی دان الائیمنٹ میں ہے شیپ میں تو پھر زیادہ چینجز کی ضرورت نہیں ہے صحیح ہے ایک اور چیز بھی یہ پھر بہت کلاس میں آ جاتا ہے جو وہ چاہتے وہ کہتے ہیں سمائل کرتے وقت جو ہے نا ادھر میری بلیک بلیک کاریڈور سے بنتے وہ نہ بنے اچھا ٹھیک ہے تو یہ مطلب عام بندی کو میں کہوں گا تو شاید اس کو بتائی نہیں چلے بلکل تو وہ چیز ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں پھر اچھا سمائل کرتے وقت اتنا بھی سمائل نہ ہو کہ آپ کے پیچھے جو کانے والی آڈ ہے وہ نظر آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں اتنا ہو کہ بس یہ سامنے دان سے اسے توڑے پیچھے نظر آئے یہ اس میں خوبصورتی چاہتے ہیں صحیح اور جو جو ہماری جو لپس کی الائیمنٹ بغیر ہے اس کو پی بھی آپ لوگ کام کر سکتے ہیں اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں ہمار پاس کالر ویٹ کر رہے ہیں کال لے لیتا ہوں پر آمان خوش آمدید کہتے ہیں کون بات کر رہے ہیں میں اتنا بات کر رہا ہوں جی فرمایے کہ کیا پھوشنا چاہیں گے ڈاک سافت سے ہلو السلام علیکم السلام علیکم جی فرمایے کہ آپ پھوشنا چاہیں گے ڈاک سافت سے آپ پھوشنا چاہ رہے ہیں آواز نہیں آرہی جی جی آواز آرہی ہے دوبارہ پوچھئے کہ کیا پوشنا چاہ رہے ہیں میں نے کہا میں لاہور سے بات کر رہا ہوں جی جی اب دوبارہ کال کرنے کوشش کیجئے کہ آپ کے آواز صحیح نہیں آرہیے جی اچھا تو ٹھیک ہو گیا ڈاک سافر آپ نے کرائیٹریہ وغیرہ سارا ہمیں بتا دیا کہ یہ جناب ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں جس کے ذریعے تھوڑا سا ڈاک سافر یہ بھی بتائیے گا کچھ لوگوں مسودے جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں یا بہت اوپر آئے ہوتے ہیں یا بہت نیچے گئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں بھی کچھ کیا جا سکتا ہے بلکل کیا جا سکتا ہے اگر مسودی سمائل میں زیادہ آتے تو اس کی پھر الگ دو آپشنز ہی یا تو ہم پھر اس کو دان کو تھوڑا سا اندر یا وہ کرتے ہیں ایک تو وہ اوپشن ہو گیا دوسرا باقاعدگی سے ہم مسودی کاٹ سکتے ہیں اچھا اچھا مسود کی شیپ کو بھی دیکھنا چاہیے اب بلکل سٹریٹ مسودی خوبصورت نہیں لگتے بلکل اوپر مسودی جس طرح دان کی شیپ اس کے ساتھ مسودی کو آنا چاہیے اگر وہ اوپر گئے ہیں تو ہم اس کی سرجری کی طور اس کو نیچے لاسکتے ہیں اچھا اگر نیچے زیادہ ہیں تو سرجری کی طور ہم اس کو اوپر لے کے جا سکتے تاکہ سمائل میں وہ خوبصورت نہ زیادہ مزاویت ہے دوکسٹر کور کالر نے کال لے لیے ہیں پرام اوخشامدید کے دن کون بات کریں ہم ورکسٹر اسلام جی فرماییے کہ کیا پوچھنا چاہیں گی دوکسٹر سے مجھے پوچھنا چاہیں گی دوکسٹر سے دیکھیں اوپر جو دانت ہے وہ تھم فٹنگ کی وجہ سے وہ باہر کی طرف آگے کیا وہ اوپر ویئرز کیا بھی تو وہ دکسٹر سے کہایا ہے کہ اس کے جو نیتے والا جبڑے اس میں دو دانت کام ہیں وہ تھوڑا سا پیچھے ہے پرلے پر اپلائنسز لگیں گے وہ باہر آئے گا تو تھیر اوپر وارے کے بریسز لگیں گے میں نے یہ پوچھنا تھا دکسٹر سے کہاکی ہے ہوگا اوپر جبڑے کے لیے کچھ کروانا پڑے گا صحیح آپ کی بیٹی ہے یہ کتنی عمر بتائی ہے آپ نے 12 ویئرز کی ہے سوال توڑا سریعت دوارہ ایک بار پھر جلدی سے سوال بتا دیجئے جی میں نے پوچھنا ہے کہ وہ اوپر وارے دانت پر اس کو بریسز لگوانے تھے تو دکسٹر نے کہا ہے کہ اس کے نیچے والے جبڑے میں دو دانت کام ہیں پہلے اس کو باہر کرنا پڑے گا ٹھیک سمجھ آگی صحیح تھی بہت شکریہ آپ نے کال کی مزید بات کرتے ہیں ہم نے چھوٹا سا فکفہ لینا پروگرام میں اس پاہ گفتو آگے بڑے گی ناظرین آپ لوگ گفتو کو سنیں ڈاکٹر آوی ایس افریدی کی گفتو ہماری یہاں آگے بڑے گی چھوٹا سا فکفہ لیتے ہیں پروگرام میں اور پھر آپ کے ختم میں محاضر ہوتے ہیں جی ناظرین پروگرام میں پھر آپ کو خوش آمجید کہتے ہیں ڈاکٹر آوی ایس افریدی ہماری سٹوڈیو میں وجود ہیں ڈاکٹر دینٹل سرجن ہیں اور آج ہم نے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کی تھوڑا سا ہٹ کے بات کی نارملی ہم لوگ پروگرام میں بیماریوں کے سلسلے میں بات کرتے ہیں آج ہم لوگ نے تھوڑا سا اسٹیٹک سینس جو ہے اس پہ ہم نے بات کی کہ آپ اپنی سمائل کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں ایک اچھی سمائل کیسے ممکن ہے ان تمام چیزوں پر ڈاکٹر صاحب نے بات کی اور سو ایک سوال آئے تھا ہمارے پاس جس میں انہوں نے کہا کہ بارہ سال کی بچی ہے اس کے اوپر والے دانتوں پہ بریسز وہ لگانا چاہتے تھے تو ڈاکٹر نے کہا کہ ان کے نیچے والے دانت دو دانت کم ہیں تو پہلے ہم نیچے والے دانتوں کا ٹریٹمنٹ کریں گے اس کو اپنی جگہ پر لائیں گے پھر اوپر والے کو سیٹ کریں گے تو یہ وہ پوچھ رہی تھی ان کی والدہ کیا یہ ممکن ہے ایسے ہو سکتا ہے کہ دو دانت نہ ہو یا نیچے والے کو پہلے ٹھیک کرنا پڑے تھے اچھا جی اب یہ ایج جو بتا رہی ہے ٹویل ایج یہ بریسز کیلئے توڑی بیسٹ ہے اچھا اور اگر میں چاہتا ہوں کہ اسی بھی اگر تھوڑا سا ایک سال دو پہلے لگا دو بھی اچھا ہوتا بہت اچھا کیونکہ گروئنگ ایج میں جو ہے نا جتنا بھی گروئنگ اس میں ہم چینجز کر سکتے پرمنٹ چینجز کر سکتے ہڈی کو ہر طرف لے کے جا سکتے موڑا جا سکتے اگر پہ ایج اس کی زیادہ ہو جائے گروئنگ اسٹاپ ہو جائے پہر اگر ہمڑی میں چینجز کریں تو کبھی کا بار وہ واپس ریلیپس ہو جاتی ہے تو بہترین بات یہ اور دوسرا یہ ہے کہ دو دانتوں کا لگا سکتا ہے اگر دو نان نہیں بھی ہے تو ادھر تو اپنی جگہ بنی گی تو آپ بریسز پھر بھی لگا سکتے اس طرح کوئی پابندی نہیں ہے کہ دو دان نہیں تو آپ بریسز نہ لگائے اوپر نا تو اب یہ جو وہ ہے میری صاحب سے لگا سکتی ہے بالکل سی اچھے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اوپر والا دانت اوپر والا پہلے بریسز لگانا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ نیچے والے کو ٹھیک کریں تو وہ بیسیک ان کا سوال یہ تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اوپر والے دانتوں پہ بریسز لگانا چاہ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں پہلے نیچے والوں کو الائن کرنا پڑے گا ایسے ہوتا ہے کبھی کوئی میں اکثر نہیں کرتا اس طرح آسانی سے اگر دونوں کو ضرورت ہے تو ایک ہی ٹائم پہ لگانا چاہیے بریسز لگانا ایک ہی ٹائم پہ کیونکہ پھر اوپر والے مومنٹس کر لیں گے پھر نیچے والے نہیں آپ نے تو برابر کرنا ہے اوپر نیچے مومنٹس اکٹھی وہ کرنی ہے ریلیشنشپ تو اوپر نیچے دونوں کہنا ہے صرف نیچے کا تو نہیں ہے ان پوزیشن کو لانے کے لیے پھر اوپر بھی آپ مومنٹس کریں گے نیچے بھی کریں گے اگر آپ صرف نیچے مومنٹس کریں گے اوپر رائے تو پھر ریلیشن کیس طرح برابر کریں گے بلکو صحیح یعنی دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے اکٹھا کیا جا سکتا ہے صحیح اچھے ٹوکسل جو اکثر لوگ تماکنوشی کرتے ہیں ان کے دانت جو ہیں مسورے دانت جو ہے وہ کلرڈ ہو جاتے ہیں تھوڑ سے پیلے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کچھ ٹریٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں آپ لوگ کے پاس بلکل ہے وہ پرشان رہتے ہیں جی جی اگر فرض کریں اس کے دانت ہو گئے پیلے اور اس کا کلر پہلے تھا ٹھیک کلر تھا تو اگر وہ اسی رنگ میں لانا چاہتے تو اس کے لیے پر سکیلنگ یا پولیشنگ اسی بھی ہو سکتے اچھا اگر اسی سفید چاہتے تو پھر میں نے آپ کو بتایا بلیشنگ وغیرہ پر آگئے ہوئے ٹھیک ہے وہی پروسیجن پہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ اس کو کیا احتیاط کرنا چاہیے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ ان کو برش ریگولر کرنا چاہیے صبح ناشتے کے بعد رات کو سونے سے پہلے برش کرنا چاہیے برش پہ عام جس طرح میں کہتا ہوں دو منٹ کم از کم برش کرنا چاہیے اس کو تین منٹ لگانے چاہیے اگر پہلے وہ سوفٹ ہی اس کر رہا ہے پھر اس پہ داخ پڑھ رہا ہے تو اس کو میڈیم پہ شیفت ہونا چاہیے برش میں بھار میڈیم سوفٹ ہوتی ہے پھر اگر میڈیم پہ بھی اس کا نہیں ہے تو توڑا سا ہار پہ بھی شیفت ہو سکتے لیکن ہار کے ساتھ پہ توڑا سا احتیاط بھی کرنا چاہیے تو اس کا نیچرل کلر رہ سکتے ہیں صحیح تو کالر ہیں کال لے لیتے ہیں برشم پرگرام میں خوش حمزید کے دن کون بات کر رہے ہیں جی والدستان جی میں ڈاٹھ تھا اب میں عدیل جٹ بھو رہا ہوں چنیوں سے جی کیا پوچھنا چاہیں گے جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا ڈاٹھ تھے جو داٹھ کے بارے میں میں نے مجھنا تھا جی جی داٹھ کے بارے میں میں مجھنا تھا کہ جب کھوڑ بن جاتی ہے داٹھ کے اندر اس کو نکلوانا چاہیے یا اس کو فیلن کروانی چاہیے کیا کروانا چاہیے کیونکہ وہ نا پھر میں نے دو تین ٹیبلٹس کھا رہے ہیں وہ فٹے رہے ہیں تو ٹھیک رہتی ہے سبیت تو اس ویڈے سے جو ہے نا کہ اس کا کیا صحیح مختلف اس کا حل کیا ہو سکتا ہے کیا بن جاتی ہے ایک بار پھر بتائیے گا دانت میں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیا بن جاتی ہے مطلبہ وہ نا خوڑ ہوتی ہے نا تو پھر وہ جب پھوڑ کے بعد وہ درد ہوتی ہے کچھ چیز ہیزا آندہ جاتی ہے نا بلکو سے تو کافی درد ہوتی ہے تو ڈاکسر آپ سے میں جنا بات کرنا چاہتا تھا جی جی ڈاکسر آپ سن رہے ہیں آپ کا سوال جی جی سن رہا ہوں جی ڈاکسر آپ میں یہ کہہ رہا تھا ایک ایسے ٹیبلٹ ہے سیڈ روکس اور ایک فلیجل اور ایک ٹوریکس یہ سپیڈ رہے ہیں میں آپ کو پوری جواب بہت شکریہ آپ نے کال کی ڈاکسر اس پہ بات کریں گے ضرور سنیے گا ٹی وی پہ جی اچھا اس کا ان کو بھی جواب دوں گا باقی بلکو وہ بھی تلسلنے تو یہ بہت زبردست انہیں نے اٹھا دیا نا سب سے پہلے میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک ٹرک پرابر دوائی کا ہو نا دانتوں پہ اس کا پرمنٹ اثر کبھی نہیں ہوتا دانتوں میں صرف وقت دیا ہم ابنوں نے جو میڈیسن کا بتایا اس کے بالکل سائیڈ ایفٹس ہے اگر آپ مسلسل کاتے رہے اس کا ہم کہتے بیکٹیریا ریزسٹ ہو گئی بیکٹیریا اس کے ساتھ آدھی ہو گئی پھر اس پہ اثر ہی نہیں کرے گا اس کا یہ سب سے بڑا نقصان ہے میڈے پہ بوچ پڑ رہا ہے مختلف جگہ پہ آپ کا بوچ پڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو نقصان تو اس کا ہے ہی ٹھیک ہے اور دوسرا یہ پوسی بڑی نہیں ہے کہ آپ صرف دوائی کرو آپ کا دان ٹھیک ہو جائیں گے اس کیلئے ضرور ڈینٹیس کے پاس جانا پڑے گا اور وہ ٹیٹمنٹ کریں گے کہ اگر کسی کو اپریشن کی ضرورت ہے تو اپریشن کرنا پڑے گا صرف دوائی سے پھر اس کا کام نہیں چلتا ٹھیک ہے پھر یہ کہہ رہا ہے کہ کوڑے کوڑے جس کو ہم کہویٹی سراخ ہے جس طرح جو بھی کہہ رہا ہے تو اس کا کیا علاج ہے ہاں اس کو بالکل نہیں نکالنا چاہی دانچ بچ سکتا ہے یہ پرانی باتی تھی کہ کوڑے نکالو اگر اس میں کوڑے سراخ ہے یا جو بھی ہے اس کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے اگر آپ کو نظر آئے اور آپ کو اس میں درد نہیں ہو رہا توڑا توڑا ہے تو آپ فورن ڈینٹیس کے پاس چلے جائے اس کی فیلنگ کر دیں تو وہ بچ جائے گا جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے دوائی کر رہا ہوں درد ہے اس کنڈیشن میں آپ ڈیریک فیلنگ نہیں کر سکتے اگر ڈیریک فیلنگ کریں گے تو آپ کو زبردست سو جن اس سے ڈبل درد ہو جائے گا اس میں آپ نہیں کر سکتے اس کا پھر اپنا طریقہ ہم اس کو کہتے ہیں روٹ کنال آر سی ٹی جس کو کہتے ہیں عام کامرہ اس میں ہم کہتے ہیں جڑوں کا علاج یا نسے کارڈ دی یا مختلف علاقوں مختلف نام اس کا تو پہلے اس کا یہ علاج ہوگا نسی اس کی کٹی جائے گی جڑے اس کو کریں گے صاف کرنے کے بعد سب کچھ گنج جراسیم نکالنے کے بعد اس میں مصنوعی نسے ڈالیں گے پھر اس کی اوپر فیلنگ ہو جائے گی تب ہی اس کا دانس سیف ہو جائے گا اور پھر بہت ٹیم تک چلتا رہا ہے امزہ بردست طاکس اب بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا بہت انٹرسٹنگ آپ کے ساتھ گفت گوری ایک ڈیفرنٹ ٹاپک میں ہم نے بات کی ہٹ کے کبھی کبار ضرورت پڑتی ہے زاری بات ہے جو ہے بیماریوں کے علاوہ بھی بہت سے ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی صحت کو بہتر بھی بنا سکتے ہیں وہ سمائل ہے ہماری سکن ہے جیسے کہ آج کل سکن پہ بھی بڑا لوگوں کا فوکس رہتا ہے بیماری کے علاوہ لوگ اب درمیٹالوجی سکن سپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں ڈینٹسٹ کے پاس بھی جیسے کہ آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہر چھے مینے کے بعد ایک چکر ضرور لگائیں بے شک آپ کو دان میں درد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا پرابلم ہے یا نہیں ہے بہت شکریہ دا کرتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ گفتگول گئی ہولی وڈ سمائل کے سلسلے میں تینکیو ویری مچ فور کمیں جی ناظرین آپ لوگ گفتگول سری ڈاکٹر آوی ایس افریدی کی ڈاکٹر آب ڈینٹرسٹرجن ہے ڈاکٹر آب نے تفصیل کے ساتھ آج بات کی کہ اپنی مسکراہت آپ کی مسکراہت کتنی اہمیت کے حامل ہے آپ کی پرسنالیٹی میں آپ کے چہرے میں اور کیا کیا رستے موجود ہیں کیا کیا آپشنز موجود ہیں جس کو لے کے آپ لوگ اپنی سمائل کو بہتر بنا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ڈاکٹر آب نے بتائیں اگر ہم ان پر عمل کر لیں وہ ٹویٹمنٹس کروا لیں یہ جو ڈاکٹر آب نے ٹویٹمنٹس یا آپشنز بتائیں یہ بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ چیزیں نہیں ہیں ان پر سال میں ایک بار یا چھے مہینے سات مہینے میں ایک بار اگر یہ کام کروا لیے جائیں سکیلنگ کروا لیجئے کیونکہ ہم لوگ ہماری فوڈز ایسی ہوتی ہیں کلرڈ فوڈ ہیں اویلی فوڈ ہیں ہمارے دانتوں کے پر لیئر میل چیزیں جمنا شروع ہو جاتی ہیں اگر سکیلنگ کروا لیجئے تو ویسے ہی وہ تھوڑے سے شائن خوبصورتی ان میں ایک سفیدی آ جاتی ہے تو میرے خیال میں دانت جو ہیں ہماری سمائل بہت ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے ایمپورٹنٹ حصہ ہے ہماری پرسنالیٹی کا اس کا خیال رکھنا چاہئے اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ کل پھر ایک اور موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک لیمجھو خرم گردیزی اور ڈاکٹر عویس افریدی کو پروگرام سہے زندگی سے اجازت دیجئے خدا حافظ